حضور کی زندگی سے ایسے ابو آپ کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو درخشندہ بنا سکتے ہیں آئیے علم کی دنیا کے ساتھ حضور کی باتیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر رفرف علم کی دنیا سے علم کے جو ہماری درستگاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس جنہوں نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ میں مولنم بنا کر بھیجا گیا ہر نبی نے اپنا کوئی نہ کوئی تعرف کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے کہ آپ نے اپنا تعرف جو ہے وہ مول مشتاد کے طور پر کرایا ہمارے انسانی رشتوں میں ایک رشتہ دوشت کا ہوتا ہے دوشتی کا رشتہ جتنا زیادہ اخلاص پر مبنی ہوگا اتنا ہی مضبوط بھی ہوگا مقفید بھی ہوگا اور دیر پا بھی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دوشتی کیسا تھا آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا اور پھر اس کو کس طرح سے لبھایا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آج ہماری زبان میں ہم کسی کو اپنا بہت اچھا لنگوٹیا اور بڑا پیارا دوشت بتانا چاہیں بڑا مخلص بتانا چاہیں تو ہم کیا لفظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم فلاں کہتے ہیں یار وہ تو میرا یار غار ہے تو یاد رکھئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشنشپ مانیجمنٹ اتنا سٹرونگ اتنا سنسیر اتنا فول آف پیشن کہ وہ زرب المثل اور مہادرہ بن گیا کیونکہ آپ کا حضرت عمر ابو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ عنہو کا عمر کا فرق زیادہ نہیں تھا تو آپ دونوں نبوت سے پہلے بھی بہت اچھے دوشت تھے نبوت کے بعد بھی بہت اچھے دوشت تھے دوشت انسان کے لئے ایک بڑی قیمتی متع ہوتے ہیں کسی بھی مشکل وقت میں جو محبت دوشت دیتا ہے جو دھارس کسی مشکل میں وہ بندھاتا ہے اس کا جواب بھی کچھ نہیں بند سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اپنے دوشتوں کے ساتھ تھا وہ بھی بہترین نمونہ ہے ہمارے لئے کہ آپ اپنے دوشتوں کی ضرورت کو ان کے کچھ کہنے سے پہلے جانے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اس کے بعد دوشت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور صیرت میں سے چیزیں ہیں میں ان کو سم اپ کر کے جو آپ نے چیزیں فرمائیں ان کو میں سم اپ کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں دیکھیں دوشت کو ازمائش میں نہ ڈالیں دوشت سے دوشتی مطلب کے لئے نہ رکھیں کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ خود دوشتوں کو آزمائے لیتا ہے تیسری اپنے دوشت کے مشکل کے وقت اگر کام آ سکتے ہیں اور نہیں آتے تو دوشتی کے رشتے میں اس سے بڑی بدیانتی کوئی لیے ہو سکتے ہیں دوشت کو ایک فائدہ آپ دے سکتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں تو یہ دوشتی پہ بہت بڑی زد ہے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کا دوشتانہ اور مشفقانہ رویہ تھا سب کے ساتھ وہ اپنی مثل خود تھا اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اس خوشن سلوک کے مددہ تھے آپ نے اپنے دوشتوں کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کیا سلام کرنے میں پہل ہی کلام میں بہت نرمی بڑھتی اور طوام شریک ان کو کرتے رہے ان کے معاملات اور مسائل پر ہمیشہ آپ نے توجہ دی ان کے لیے ہمیشہ آپ نے آسانیاں پیدا کی اور ان کی کسی بھی ضرورت کا جو خیال رکھنا آپ کے لیے ممکن تھا آپ نے ہمیشہ اس کو یاد ہوتا دیکھئے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں جن کے ساتھ آپ کا رشتہ اپنی جگہ پر لیکن جو آپ کا دوشتانہ انداز تھا وہ سب ہی کے لیے تھا آپ جس سے ملتے بڑے اخلاص سے ملتے جس سے محبت کرتے بڑی پر اخلاص کرتے آپ نے یہی چیزیں آگے بڑھائیں جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھئے کہ سیرت کا یہ پہلو اتنا اہم ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نبی نبی ایڈیلائز کرنا ہے تو پھر نبی کے طریقوں پہ چلنا یہ محبت رسول ہے دیکھیں سنت ہم کس کو کہتے آپ نے دائیں ہاتھ سے کھایا دائیں ہاتھ سے پانی پیا تین سانسوں میں پیا یہ سب کچھ سنت ہے اب یہ غور کی جیے کہ یہ وہ سنتیں ہیں جو یا تو آپ کی پرسنالیٹی کو بہتر کرتی ہیں یا آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتی جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے معاشرے کو یہ کچھ نہیں دیتی ہے تو اس لیے آپ کی سنتوں کو میں ایک بلکل نئی ڈیمینشن دینے لگا ہوں اگر یہ کھجور کھانا دائیں ہاتھ سے پانی پینا شہد کھانا سنت ہے تو سچ بولنا بھی تو سنت ہو وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے کسی کا دل نہ دکھانا بھی تو سنت ہے کسی یار کا یا کسی غیر کا حق نہ مار بھی تو سنت ہے یہ ہمیں کیوں مبرو محراب سے بتائی پڑھائی سکھائی سمجھائی کیوں نہیں یار دی تو یہ ایک بہت بڑا لما فکریہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے تو اس میں دوستی کے رشتے کا احترام کرنا اور دوستوں کے لیے مخلص رہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ کے کردار سے بھی ثابت ہے اور آپ کی تعلیمات سے بھی ثابت ہے اور ایک چھوٹی سی اور دی دیکھ پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صحبت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا اچھی صحبت اختیار کرو اور وہ جو ایک مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ برے بندے یاری جم دکان نہارا تپڑے پامے کنج کنج بھئیے چنگ پین ہزارا چنگ بندے دی یاری جم ہٹی اتارا اتار کہتے ہیں جو اتر بیچتا ہے سودہ پامے کجنا لئیے بلے آن ہزارا یعنی آپ کچھ بھی سودہ نہ خریدیں ایک خوشبو والے کی دکان پہ بیٹھیں تو کیا ہوگا اس میں سے خوشبو آئے گی اور لوہار کی دکان پہ جائیں گے جتنے مرضی کپڑے بچا کے بیٹھیں کچھ نہ کچھ چنگاری یں پڑھ کے اپنے کپڑے ضرور خراب کریں اگر وہ بھی نہ ہوئے بچا لیئے آپ نے تو آپ میں سے لوہے کی اور بھٹی کی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے وہ آپ سے آنے لگے گی تو اس لیے دوستی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اچھی صحبت رکھو اچھے دوست بلاو اور صحبت بدلنے سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اچھی اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی صحبت کو بھی اچھا کریں آئیے نبی کی تقلید کرتے ہوئے ہم اچھے دوستوں کا انتخاب کریں اور ان سے اچھی دوستی دمائیں بہت شکریہ موسیقی